بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین عمران خان کی تقریر اور اس میں پانچ بڑے اہم نکات اور اس کا ردعمل جو آیا وہ بھی میں بات کرتے ہیں لیکن قرآن کی سورہ اشیر کا ترجمہ آیت نمبر بے تالیس ہے کہ جو ایسے ہیں ان پر ظلم ہو تو مناسب طریقے سے بدلہ لیتے ہیں اسی سورت کے آیت نمبر چھبیس میں جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے خدا کو بہت یاد کرتے رہے اور اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد انتقام لیا اور ظالم انقریب جان لیں گے یہ کونسی جگہ لوٹ کر جاتے ہیں اس میں بڑے مناسب طریقے اللہ کا یاد کرنے کا ایمان لانے کا نیک عمال کرنے کا ذکر ہے یہ بڑی اہم بات تھی عمران خان کی یہ تقریر جو تھی یہ چھبیس سال کی تقریر جو عمران خان نے ان پر یہ بھاری تھی کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی کھل کر بات کی جو عوام سننا چاہتی تھی اور مجھے لگتا ہے کہ یہ عمران خان کی وکٹری سپیچ ہے یہ میں بڑی اہم بات کرو عمران خان نے جو باتیں کی ہیں اس میں سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں مجھے یقین ہے اس بات کا کہ قوم باہر نکلے گی عمران خان نے کہا اور واقعی قوم نے مایوس نہیں کیا دوسرا عمران خان نے پر امن اتجاج کا راستہ جو کہ تشدد گھراؤ جلاو اپنی ملاک کا نقصان ہر قسم کی وائلنس کو بری طرح مسترد کیا اور ہر اس شخص اللہ تعلقی کی جس نے کسی قسم کا تشدد کرنے کی کوشش کی یہ بڑی اہم بات ہے سب کو پتہ ہونے چاہیے اب یہ بات واضح ہو چکے جو انقلاب اور امن ہے وہ اس کے راستے میں کوئی تشدد نہیں ہوگا جس طرح وہ گاندی کا بیان ہے کوئی آدھے کہ ایک گال پر تھپڑ پڑے تھا دوسرا گال آگے گا تو یہ بالکل اسی طرح کا معاملہ ہے کہ شاید مارنے والے کو شرم آجائے تیسرا امنان خان نے یہ بھی کہا کہ ہم آپ کے کمی نہیں ہیں جو آپ پر تنقید نہیں کر سکتے اگر آپ سیاست میں کودنا چاہتے ہیں تو آج اپنی پارٹی بنالیں پھر جھوٹا کہنے پر شرم آنی چاہیے امنان خان نے تفصیل سے بتایا چوتھا اس تقریر میں ایک مکہ لہر آیا گیا اس سے پہلے وزیراعظم لیاقت علی خان پہلے وزیراعظم انہوں نے فضاہ میں ایک مکہ لہر آیا تھا اس وقت جوار لال نہرو اس طرح تھا بڑا پریشان ہو گئے اس نے معاملہ بڑا تھنڈا کرنے کی کوشش کی نوار پیکٹ کی پیشش بھی کی اس وقت علیہ قدلی خان نے پھر بی آر بی نہر کی کھدائی کی اور پھر آپ کو پتا ہے پین سٹ کی جنگ میں بڑا اس کا فائدہ ہوا اسی طرح ایک مکہ چین کے صدر نے بھی جب ان کی وہاں فسادات ہوئے تو انہوں نے لہر آیا اور پاک چین کے درمیان زمین سے آسمان تک ایک دیوار کی بات کی اور اب جن بد کردار لوگوں کو اس وقت حکمران بنایا گیا یہ جب شرم الشیخ میں بھارتی وزیراعظم کے سامنے یوسر ازا گلانی تھا یہ مکہ تو چھوڑ ہنگنی بھی نہیں دکھا سکی پھر یوسر ازا گلانی سے لے کر بلکہ بھٹو سے لے کر بلاول بھٹو تھا کہ ان سب کی اوقات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ ان کا زور سارے کا سارا اپنی عوام پر ہے صرف اب دیکھیں ہندوستان میں جمہوریت میں آج کیا ہوا بی جے پی جو مرکزی حکومت کرناٹک کے الیکشن ہے وہاں پر سوائے انہوں نے کار کر دی دکھانے کے سب کچھ چلایا ہندو مسلم فسادات چلائے چھوٹی ذات کے شیڈول کاسٹ کے لوگوں کو نشانہ بنایا مسلمانوں کے حجاب پر پبندی لگائی آئیٹی کا گارتی کرناٹک یہ پوری ریاست تعلیم سے نکال کر انہیں لڑائی جھگڑے کی طرح دکھیل دیا لیکن اب چونکہ وہاں ووٹ جو تھا اس کی ازادی موجود تھی جو ہم کوشش کر رہے ہیں تو نفرت کی سیاست کو عوام نے مسترد کیا دوزار اٹھارہ میں ایک سو چار سیٹے جیتے دی بی جے بی آج کانگرس ایک سو چالیس سیٹے جیت کر سب سے اوپر آگی تو اکیلے حکومت بنا رہے ہیں پہلے پارٹنگوں سے جڑے ہو دے یہ شعور کا سب سے بڑا مظاہرہ ہے اور فرق کتنا ہے اٹھارہ سو کلومیٹر پاکستان کے کمناٹک اور وہاں کا اب عمران خان کو اپنی گرفتاری کا پتہ تھا گمنام مجاہد انہوں نے بتا دیا تھا پھر یہ بھی تھا کہ کیونکہ اندازہ تھا کہ شاید یہ لوگ اس طرح کی حرکت نہ کریں پکڑنے کے لئے پولیس آئے لیکن جب رینجرز آئی اور آپ دیکھیں کہ پھر آپ یہ قانون کی ذرا توڑنا دیکھیں کہ ڈاکٹر یاسمین آشد کی رہائی کی حکم دیتی ہے عدالت تو آئی جی پنجاب کسی اور مقدمے میں پکڑنے کا حکم دیتے ہیں مطلب آپ اندازہ کریں کہ قانون ہے لیکن ہے کوئی نہیں اسی طرح ترکی میں دوزار لوگوں نے آپ کو پتہ بغاوت کی تھی ان کے ساتھ پولیس تھی آرمی چیف تھی اردوان کے ساتھ سب لوگ تھے پاکستان میں بالکل اُلٹ تھا کل پاکستانیوں نے ترکی کے لوگوں سے بڑی للائی لڑی ہے کیونکہ یہاں پہ تو پورا نظام کا پتہ پتہ اسٹیبلشمنٹ حکومت پولیس بیروکرسی عدالت سب کے سب ان کے خلاف تھی لیکن عوام نے جو پر اومن لوگوں میں بات کرو انہوں نے یہ بات بتا دی کہ عمران خان اماری ریڈ لائن ہے ابھی ترکی کے جلسے میں بڑا اہم اردوان نے جو خطاب کیا اس میں بڑی اہم بات اس نے کی کہ امریکہ کا صدر جو بائیڈن مجھے اٹھا کر باہر پھینکنا چاہتے ہیں فیصلہ آپ کریں ووٹ سے کریں اب چودہ تاریکہ کل یہ ترکی میں الیکشن ہے عوام کس کے ساتھ عوام فیصلہ کرے گی لیکن اس نے اپنی عوام کو بتا دیا امران خان نے بھی بتا دیا کہ یہاں پر اب دیکھیں ان کی نہیں چلے گی اور یہ لڑائی اب لمبی ہوگی ہے تھوڑی دیکھیں کبھی کسی کا پلڑا بھاری ہوگا کبھی کسی کا پلڑا یہ لیکن فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں عوام کے جو حق میں ابھی میں دیکھ رہا تو خواجہ عاصف کی جب اس نے پریس کانفرنس کی کہ تحریک انصاف کے رہنماؤں کے گھروں پر جو چھاپے پڑے چادر چار دواری کا تقدس پامال ہوا فیملیز کے ساتھ برا سلوک ہوا بزرگوں کے ساتھ خواتین کے ساتھ بہتو کہہ رہا تھا میں معافی مانگنے کو تیار ہوں اب وہ یہ کہنا چاہرے ہیں کہ ہم نے نہیں کروایا تو پھر جس نے کروایا ان سے آپ لا تعلقی کرے اور حکومت جو ہے وہ فوری الیکشن کی طرف آجائے تاکہ پتا چلے آپ ان کے ساتھی نہیں ہیں اگر ایسا آپ نہیں کرتے تو پھر آپ اس پورے عمل میں شامل ہیں اس بار پھر انہوں نے سچ دبانے کی کوشش میں دیکھیں یوٹیوب بند کی فیس بک بھی ابھی تک ٹوٹر صحیح نہیں چال رہا مین سٹریم میڈیا کو انہوں نے پی ٹی وی بنا دیا بلکل جس طرح پی ٹی وی پر خبریں دے جائیں وہ ساری کی ساری واردات تھے جو اپنی بتا رہے تھے وہ پی ٹی وی ان کا بتائی جا رہے اور دوسری طرف ان کا نیا واردات کیا جی ظالموں ملانا آ رہے بطلاہ اس گھٹن کے مول میں ہیسی بھی آ جاتی ہے آپ ڈرانے کے لیے یہ چار باتیں ہی کرتے رہے ہمیشہ جب بھی ان پر کرپشن پر بات کر رہے ہیں سیاستدالوں کی آتے تھے جمہوریت کو خطرے میں ڈال دیں گے یہ اس طرح کی بات نہیں پھر اسٹیبلشمنٹ پر بات کر رہے تو کہتا ہے جی غدارِ بطن بن گئے آپ سارے عدلیہ بھی آباد کر رہے تو ہنے دالے لگتی تھی مذہبی لوگوں کی کوئی بات چھیڑے دیں کہ یار یہ غلط کہہ رہے تو وہ آپ کے مسئلہ کافر یہ وہ جنہ سے نکالنے کی دھمکیاں یہ تو اللہ بھلا کرے عمران خان نے آکے چیزیں بہت سارے ٹھیک ہی ہیں اب جو عمران خان نے بات کی نا ہم آپ کیا کیا کمی ہیں کیا ہم زندہ انسان نہیں ہیں کیا ہم بیڑ بکریاں نہیں ہیں کیا ہم چونٹی ہیں مطلب آپ ہی صرف اشر مخلوقات ہیں ابھی دیکھیں لندن میں مظاہرے ہو رہے نواز شیف گھر ایمن فیلڈ کے باہر ان مظاہروں کو روک کر کوئی دکھائے ذرا وہ اٹھارہ سال کا بچہ ہے شایان ٹین ڈاؤننگ سٹیٹ کے باہر مظاہرہ کر رہے تھا کسی عدالت کو کسی مطلب اسٹیبلشمنٹ وہاں پہ کوئی پولیس کوئی بروکرسی کوئی طاقتور لوگ کسی کی جرت نہیں ہے کوئی سے اتجاج کو روک سکے یہاں پر آپ نکلیں باہر بندیال صاحب دیکھیں اپوزیشن کے لیڈر کبھی خریدنے کے لیے لندن پلین کو کبھی کسی کو سامنے کر دیتے ہیں ڈکٹیشن سامنے آ جاتی ہے اب تو ہینے عدالت لگنی چاہیے شہباز شریف پر کل الیکشن نہیں ہو رہے نوے دن کے الیکشن تھے وہ نہیں ہو رہے اب انہیں پتہ ہے اصل معاملہ عمران خان نے بتا دی انہیں کہ اب یہ القادر ترسٹ اللہ بھی کسی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کام کروانا چاہتے تھے اور تکلیف ہی نہیں یہی تھی باجہ صاحب کو آپ کو یاد ہوگا عمران خان کی تسبیح سے عمران خان کی مذہبی باتوں سے قرآن کی آیتیں کیوں پڑھتا ہے مدینہ کی ریاست کی بات کیوں کرتا ہے بڑی سخت تکلیف ہوتی تھی اسے بڑی سخت تکلیف اب یہی تکلیف القادر ترسٹ پہ تھی اب عدالتوں میں جتنے کیس بنائے گئے انہوں نے ایک ایک کر کے سارے سپریم کورٹ سے گرفتاری کا قانون ہائی کورٹ سے وہ توشہ خانہ کا سٹے آرڈر عدالت میں نکاح کا کیس تریان کیس یہ سارے ناقابل سماعت اور اڑتے کے ان کی ویلیو نہیں تھی جھوٹے کیس اب انہوں نے مولانا آرہا ہے لانچ مولانا آرہا ہے اب ایک طرف انہوں نے منت طرلہ کیا کہ نوے عمران خان نے کہہ رہا ہے کہ دیکھیں نوے کی دہائی نہیں ہے پبلک نہ سمجھ نہیں ہے بچے برگر بچے اب غازی شہید بننے کو تیار ہیں آپ نہ کریں اس طرح انہوں نے بات سنی نہیں کہ وہ چھوٹے بند کمرے سے باہر نکل کر سب کو شامل کرے ہو سکتا ہے کسی کا پوائنٹ اگو آپ کو سمجھ آ جائے دوسرے لوگوں کی باتیں بھی سن لیں وہ کیا کہہ رہے ہیں دماغ مختلف ہے اس وقت لیکن آگے سے جواب آپ کو پتا ہے اس کا کہہ ہے کہ جی پنجاب میں کریکٹ ہوں اندازہ کریں یہ رد عمر اس کا لوگ کے رفتاریاں دیں دیں گے لیکن اب نوجوان جو ہے وہ موبائل فونوں سے سمیں نکال لیں کہ دھونڈ نہ سکیں بکلا کے ساتھ رابطے میں کہ قانونی کاروائی کیونکہ سیاسی کیسز ہوں گے اب احتجاج پور اومن ہو تو اس کے لئے سیاسی کیسز دو تین دن میں آپ نکل آتے ہیں جنگ ساری آساب کی ہے آپ کا پور اومن احتجاج آپ کو کوئی روک نہیں سکتا اب انہوں نے دیکھے انٹرنیٹ بند کیا اس انٹرنیٹ بند کرنے سے جو مالی نقصان ہوئے وہ تو الگ ہے اس کی تو بعد میں تفصیل آئے گی بہت زیادہ اب اگر یہ مزید کریں گے تو تباہی کی طرف معاملات چلے جائیں گے لوگوں نے تو شہباز شریفی وی پی این لگا کے کام چلا رہا تھا اب ان کے جو جواب آیا ہے کہ ہم کسی صورت میں ملکی تنصیبات پر کوئی حملہ برداشت نہیں کریں یہ بالکل درست فیصلہ ہے ہر شخص کے ساتھ کھڑا ہے کسی بندے کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ سیکیورٹی ادارے کے لوگوں پر ان کی امارات پر پاکستان کی امارات پر بلکہ پاکستان کی املاک پر کوئی ایک گملہ ایک پتہ بھی نہیں ٹوٹنا چاہیے اتجاج تو اس طرح آنا چاہیے امران حال واقعی کرتا بھی رہا ستائیس سال میں لیکن اب یہ جنگ لمبی ہے آپ کو پتہ ہے کوئی آسان راستہ نہیں ہے طاقت کو چھوڑنا اتنا آسان کام نہیں ہے اس کے لئے قربانیاں بھی ہوں گی تکالیف بھی ہوں گی مصیبتیں بھی آئیں کیونکہ حق کا راستہ ہے اگر آپ کو حق پہ کھڑے ہیں تو پھر آپ کو سہنا پڑے گا لیکن میں بار بار کہہ رہا ہوں پرومن اتجاج آپ کو جمہوری حق ہے آپ اسے ضرور کریں اس کا حل رکھیں اور جو طاقتور لوگ ہیں انہیں بھی دیکھیں سوچنا چاہیے کہ اگر آپ نے عمران خان کو ہرانا ہے عمران خان کو ہٹانا ہے تو پھر آپ کو عمران خان سے کوئی بڑا لیڈر لے کے آنا ہے اس کے ریپلیسمنٹ لائیں اب ملیشیا سے مہتیر محمد کو لے ہیں ترکی چلے جائیں اردوان سے کہیں یہاں بھی الیکشن لڑ لیں اب نلسل منڈیلا تو اب زندہ نہیں سا افریقہ ورنہ اس کو لے آتے ہیں آپ آپ یقین کریں یہ سارے مل کر بھی الیکشن لڑے عمران خان کے خلاف تو یہ جیت نہیں سکتے تھے اب اب عمران خان کے سامنے گولمنڈی کا منڈیلا کورا کرکیٹ بدبودار بد کردار ہم جنس پرست ڈکیت رسا گیر لوگ لائیں گے تو پھر مقابلہ برابر کا بنے گی نہیں آپ غلط گھوڑوں پر ریس لگا رہے ہیں آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ ایک طرف مولانا آرہا ہے بلاول آرہی بلاول بھی آرہا ہے انہوں نے لاہور سے ریلی لے کر اس کی قیادت کرتے ہوئے اسلامباد پلین ان کا نون لیگ کا اب ریلی لاہور سے اسلامباد آرہی ہے اب انہیں پتہ ہے کہ لوگوں کے ادر مقبولیت کیا ہے عوام کا مزاج کیا ہے اب ہم اس وقت ان کے ساتھ کریں گی کیا یہ اب لاہور سے اسلامباد ریلی پہ نہیں آرہی وہ اسلامباد پہلے ہی پہلے پہنچ گے وہاں جا کے بیٹھ جائیں گے سامنے کونے پتہ لوگ نکلیں گے نہیں عوام ان کے استقبال کس طرح کرنا چاہتی وہ انہیں پتہ ہے اچھی طرح اب کل پاکستان میں پنجاب میں اور خیبر پختونخواہ میں الیکشن ہونا تھے نوے دن گزرتے ہیں جو اب نہیں ہوں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ پندرہ مئی کو سپریم کورٹ پر کیا فیصلہ کرتی ہے حکومت کی طرف سے سپریم کورٹ پر حملے کی مکمل تیاری ہے مولانا مریم بلاول فلاڈم یہ سارے تیار ہیں مدرسوں کے بچے سارے چابی والے کھلونے یہ سارے کٹھے کریں گے جس طرح ریلی آج نکلی جس میں آپ کو پتہ ساری امیر گاڑیاں نظر آئیں اور کچھ بھی نہیں اسی طرح یہ اب ایک اہم بیان ان کا جو آیا سامنے کہ ہم کسی کو ملک کی تنصیبات پر حملہ نہیں کرنے دیں گے اب دیکھنا یہ ہے کیا سپریم کورٹ بھی ملک کی اہم تنصیبات میں شامل ہوتی ہے یا نہیں کیا ججز کو بھی عزت اور اتوکیر وہ ملتی ہے یا نہیں یا ان کو بھی انیس ستانوے کی طرح پیچھے سے ججز کو لاتے ماریں گے قانون کا مزاق اڑایا جائے گا اور فیصلہ پھر عمام کے پاس جائے گا اس میں عمران خان نے ایک اور بات بڑی انٹرسٹنگ کی مشرقی پاکستان کا حوالہ دیا جس طرح شیخ مجیب کے ساتھ ان لوگوں نے واردات کی اب اس وقت ذلفکار علی بھٹو ہارا ہوا تھا سب کو پتا ہے لیکن جس انداز میں وہ گیم کھیلی گئی ادھر تم ادھر ہم بازو کاٹ دیا اپنا ان کے ساتھ ان کو ڈیگریڈ کرتے رہے ان کو ڈیویلیو کرتے رہے آج ان کا ٹکا ان کے مو پر الٹے ہاتھ کے تھپڑ مارا ہے دو رپے پچھتر پیسے کا ایک ٹکا ہے یہ بات کیا کرتے تھے آپ نے محاورہ بھی سنا گا یہ تو ٹکوں کی بات نہیں ہے یہ ٹکوں کو مزاق اڑاتے تھے آج ٹکا دو رپے پچھتر پیسے کا ہو گئے ان کی ترقی دیکھیں وہ بیری جہاز بنا کر اس میں حاجیوں کو بیج رہے ہیں اور ہمارے یہاں حاج کا کوٹا موجود ہے حاجی موجود نہیں ہے حاج چار لاکہ تیرہ لاکھ پہ چلا گیا یہ فضل الرمان کو نکلنا چاہیے تھا اس پہ جب سویڈر میں قرآن جلا اس پہ نکلتا اور بہت سار اس کے پاس ایسے وقتیں کشمیر کے معاملہ ہوا آرٹیکل تین ستر لگا مجال ہے اس کا بھی اپنی جگہ سے لیکن اب دیکھیں اب نون لیگ کی اور اس کی نواز شیف کی اور ان کی جوکہ زرداری کی کرپشن بچانی ہے اپنے بیٹے کی دو سیٹیں بچانی ہے وہ باچہ خان صاحب بھی فرماتے تھے پنجاب سے مجھے انقلاب نظر ہے یہ نہیں پتا تھا اپنی آل اولاد جا کے ان کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی ان کے مخالب تو بارہ یہ ان کی سارے کول و فیل کردار ہے ان کے پیچھے اگر آپ کھڑے ہوں گے تو ظاہر ہے پھر آپ کا کردار بھی ان کے ساتھ جڑے گا تو کوشش آپ کریں جو عمران خان نے بھی بات کی انہوں نے کہا سننی تو نہیں ہے انہوں نہیں لیکن ہو سکتا ہے سن لیں دیکھیں سارے لوگ تو اب ڈفر تو نہیں ہو سکتے کچھ لوگ تو سمجھدار بھی ہوں گے وہ بیٹ میں سے راستہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان معاملات کو بہتر کرنے کا حل یہی ہے جس طرح عمران خان نے آج باتیں کی ہیں کوئی لگی لپٹین صاف سٹریٹ فارور باتیں تھی امید ہے ان تک جواب جو انشاءاللہ بہتر آنا چاہیے آگے سے اب رسپونس چیزیں بہتر ہونی چاہیے اس کا اور کوئی حل نہیں ہے آپ جتنی مرضی لڑائی کے لڑنے آخر میں فیصلہ ٹیبل پر ہوگا تو وہ ابھی کر لیں کیوں اتنا نقصان کرواتے ہیں لوگوں کا سب کا تاکہ مل کے پاکستان کی ترقی کے لئے سب کام کریں اپنا خاص خیال لکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازے اللہ حافظ